نور تجلال الحیاء ملتق المتمیزات جب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جب عضو زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے زخم مبارک دھو دیے اور وہاں سے مزید رسول سے جہاں مزید رسول بنی ہے اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چلتے ہوئے جب آپ تھک چکے تھے حضر زید نے آپ کو خوایا ہوا تھا اور حضر زید بھی تھک چکے تھے تو اللہ کے رسی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے ہیں تو آر کر آپ نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ میں اپنی جو زوف کا اس کا آپ سے شکبہ کرتا ہوں اور آپ اس جگہ پہ آکر آپ نے ٹیک لگایا تھا اپنی کولی کو رکھا تھا یہ ہے وہ مزید جی یہ تائفی جو ہے مکہ کے پورے ایٹ پیل چکر لگاتا ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس لئے اس کو تائف کھا جاتا ہے اور یہ بلندی کے اوپر ہے بہت سرسب مقام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں احسوہ یہ اس کا پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑے پر چدا با ہوں ناظرین یہ آج کا بھی تائف کھاڑی سفر ہے یہ کپلیٹ ہوا نیکس ٹائم انشاءاللہ میں جو غزبہ ہنین ہوا اور تائف کھاڑا ہوا جب ہنین کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ایسے فرشتے اتارے جنود لمت روہا جن کو آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی اور ہنین کے موقع پہ انشاءاللہ تفسیر سے بنا ہوتا کہ جب جنگ جو نئے مسلمان تھے از آج ابت کم کسرت کم تمہیں تمہاری کسرت نے وجب میں ڈال دیا کہ آج تو بس ہوا اور وہ پورا انشاءاللہ ہنین کے موقع پہ بیان کروں گا تو ہنین سے جو باگ کے جب یہاں پہ آئے کہا جائے اس کے بعد ہنین کے بعد پہ تائف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ تائف ہوا کہ اداعیت عطا فرمائی اسلام عطا فرمایا تو ناظرین تائف سے مہد ہوتا ہے آپ حضرات سے جاند چاہوں گا کیونکہ اُترنا جو ہے وہ بڑا مشکلہ بھی میں دیکھتا ہوں کیسے میں اس پیار ستھوں گا کہتے ہیں بعض جگوں میں چڑھنا آسان ہوتا ہے اور چڑھنے سے پہلے اُترنے کی پلائنگ کرنی چاہیے لیکن میں چڑھ جاؤں اُترنے کی پلائنگ کیے بغیر چاہیے تو یہ پلان کرنے کی اُترنا کیسے تو یہ دسیت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا شروع کرنے سے پہلے اس کا ایکسٹ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس دندی پر چڑھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ بھئی اترنا بھی ہے اب یہ مردان پر چڑھتو گئے دیکھیں اس دند جگہ ہے باغات تو اجازت بھئی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ